ابھی آپ کو اہم خبر سے اپ ڈیٹ کریں ملتان میں گراسمنڈی غریب آباد روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار غریب آباد روڈ کی دو ماہ قبل تعمیر کی گئی ناکس مٹیل کے باعث روڈ میں آئے روز شگاپ پڑھنے لگے ملتان گراسمنڈی غریب آباد روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے دو ماہ قبل اس روڈ کی تعمیر ہوئی مگر ناکس مٹیل کے باعث روڈ میں آئے روز شگاپ پڑھنے لگے ہیں آپ معلوم کریں گے نمائن دلوحی محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی کہیے گا دو ماہ قبل تعمیر ہوئی اس روڈ کی مگر پھر بھی شگاہ پڑ گیا کیا وجہ ہوئی یہ بلکل گراس منڈی ہے یہ غریب آباد روڈ ہے جہاں پر آئے دن جو کراؤن فیلئر ہے وہ معمول بن چکا ہے ہر جگہ پر جو ہے وہ گڑے پڑ چکے ہیں شگاہ پڑ چکے ہیں روڈ کے اوپر جس کی وجہ سے جو شہری ہیں جو علاقہ مکینہ ان کو شدید مشکلات کا یہاں پر سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دو دن قبل یہاں پر ایک ٹریکٹر ٹرالی اور بھاری یہاں سے جو ٹریفک گزرتی ہے اس کی وجہ سے یہ سڑک بیٹھ گئی ہے اور کل یہاں پر ٹرک بھی پھسا ہوا تھا اور اسی حوالے سے جو یہاں پر علاقہ مکینہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو انتظامیہ ان سے درخواست کی کہ اس کو نکال لیں ہماری مدد کرے لیکن کوئی یہاں پر نہیں پہنچا اس وجہ سے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ٹرک کو یہاں سے نکالا اور جگہ جگہ اس پوری سڑک پر غریب آباد چوک تک غریب آباد روڈ پر پوری جو ہے وہ یہاں پر گڑے پڑے ہوئے ہیں جس کو جو شہری ہے اپنی مدد آپ کے تحت ان گڑوں میں مٹی ڈالتے ہیں اور انٹے ڈالنے کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں لیکن اگلے دن ہی کسی دوسری جگہ پر وہ شگاف پڑ جاتا ہے آج بھی یہاں پر ایک شگاف پڑا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جی بھائی بتائیے گا اسلام علیکم یہ دو مہنے پہلے یہاں پر روڈ بنا تھا تو ہر روز تقریباً یہاں سے جائے ٹکٹرالی گزر رہا ہے ٹک گر رہا ہے کچھ بھی گزر رہا ہے گر رہا ہے اسے دیکھ یہ بلکل اچھے طریقے سے انہوں نے بنایا ہے ظاہر ہے کرپشن کی گئی ہے تو علاقہ مکینوں کو اور ساتھ والے دکانوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے بہرحال اس کے اوپر انتظامیوں کو ایکشن لینا چاہیے درخواست وغیرہ جمع کروائی ہے آپ نے کوئی آجی اس کی کمپلین ہم نے کی ہوئی ہے جی بالکل جیسے آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ درخواست بھی دی گئی ہے لیکن کوئی شنوائی اب تک نہیں ہوئی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے جو سڑک ہے دو ماہ پہلے یہاں پر تعمیر کی گئی تھی اور پچھلے تقریباً پانچ سات سات سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھی دو ماہ پہلے اس کو جب تعمیر کیا گیا ہے تو اس کے اندر ناکش میٹیریل استعمال کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے اور یہاں پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کے وقت یہاں سے جو ٹریفک ہے وہ گزرتی ہے اور موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ ہر وقت خطرے کی گھنٹی ان کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے اور کسی بھی وقت کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے کسی کو کوئی چوٹ لگ سکتی ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک اور بھی شہری موجود ہے ان سے پوچھیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا جی آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ پہ گڑے ہیں شگاف پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ چونکہ یہ سنگل روڈ ہے اور اس کے اوپر کافی بھاری ٹریفک جو ہے ایک تو یہاں سے ایٹوں کی ٹرالیاں گزرتی ہیں ان کی وجہ سے یہ روڈ بیٹھ جاتا ہے دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ روڈ تقریباً پچھلے پچیس تیس سال سے ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا دو مہینے پہلے بنائے اور آپ دیکھ لیں کہ اس طرح اس کو بنایا گیا ہے بلکہ پہلے اس سے بہتر تھا اب جو ٹوٹا ہوا تھا اس سے بھی گیا گزریا یہ روڈ جی بالکل جیسے آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے یہاں سے بھاری ٹریفک گزرتی ہے چھوٹا چھوٹا روڈ ہے یہ جس کی وجہ سے اس سڑک کی حالت ہو گئی ہے اور جو میٹیریل اس میں استعمال کیا گیا ہے وہ ناکس میٹیریل استعمال کیا گیا ہے ان کا یہ مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ اس روڈ کو فوری طور پر ٹھیک کیا جائے تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جی محمد علیہ قبعہ سکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہریوں اور رہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے